بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس اور بیلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے دار اور الگ قسم کی پنجابی سوئیوں کی رسپی لے کے آئی ہوں یہاں سے بنی ہوئی سوئیاں ہوتی ہیں بہت ایزی بن جاتی ہیں بہت ہی مزے کی اور الگ قسم کی سوئیاں ہیں آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مجھ سے شیئر کرنا ہے یہ ایزیلی پنجاب میں مارکٹ سے مل جاتی ہیں تو آپ ایک پیکٹ لینے اس طرح سے یہ ہاتھ پر بنی ہوئی ہوتی ہیں دیکھیں جیسے چاول ہوتے ہیں اس طرح کی یہ ہوتی ہیں ان کو پکانے کے دو سے تین طریقے ہیں میں آپ سے ایک طریقہ شیئر کروں گی یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں نے آدھا کپ دیسی گیری اٹ کیا ہے آپ چاہیں تو آپ بناس پتی یا پھر کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ان کے اندر سوائیاں اٹ کروں گی اور انہیں ہم نے روست کرنا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے بلکل درمیانی آنچ پر زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا ہم نے جب ہم ان کو تھوڑا سا روست کریں گے تو ان کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے گا بہت کلر فول ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے بہت سمپل طریقہ ہے ان کو پکانا ان کو پنجابی سوائیاں کہا جاتا ہے دیکھیں جیسے جیسے روست کرتے جارہے ہیں تو زیادہ پیاری ہوتی جارہی ہیں کلر پیارا ہوتا جارہا ہے ان کا اب یہ تقریباً روست ہو چکی ہیں دیکھیں گی جو ہم نے ڈالا تھا وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی کی مقدار اٹ کریں گے پانی کی مقدار ہم نے جتنی سوائیاں ہے ان کا ڈبل ڈالنا ہے تاکہ اچھے سے اس میں نرم ہو سکیں اچھی طرح سے چمچ کو ہلائیں گے اور اب ہم اس کے اندر شوگر اٹ کریں گے میں نے ہاف کپ یوز کیا ہے آپ ایس ٹو ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اور اس کے پکنے کا ویٹ کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو مل سکیں دیکھیں بابلز آنا شروع ہو گئے ہیں ہماری سوائیاں جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہو چکی ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو دوسرے طریقے سے یعنی کہ بوائل کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ بہت بیسٹ ہے دیکھیں پانی سارا اس کا جو ہے ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم ایک دفعہ اس کے اندر چمچ کو ہلائیں گے دیکھیں بلکل بھی بوٹم سے نہیں لگی ہیں اب ہم اس کی فلیم کو بلکل لو کر دیں گے جسے دم والی آج کا آ جاتا ہے اور اسے اوپر سے ڈک دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آپ اسے چاول پکانے والا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے اسے دم پر رکھنا ہے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے تو ہماری سوائیاں جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں بلکل کلی کلی بنی ہے دیکھیں ان کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زبردست ہے بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوا بلکل بھی جو کلر ہے ان کا وہ خراب نہیں ہوا بہت سوفٹ بنی ہے یہ مزے کی بنی ہے اب ہم اسے کسی پلیٹ میں شفٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست لگ رہی ہیں بلکل سوفٹ ہو چکی ہیں یہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اگین ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو چھوٹا سا لائک کر دیں اس ریسپی کو ضرور ٹائک کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھ سے شیئر کرنا مت بولے گا تینکس فار ووچنگ اللہ حافظ